بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی جناب آج ہم بنانے جاری تھی میں نان خطائی تو میں نے کہا آپ کو بھی لے کے ساتھ چلتے ہیں چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لے لیا ہے ہاف کپ بٹر اگر ملٹیڈ ہو تو بہت اچھا ہے کیونکہ ملٹیڈ بٹر سے بیکنگ کا ریزرلٹ بہت اچھا ہاتا ہے روم ٹیمپریچر بھی چیز ہونے چیزیں میرا ملٹیڈ نہیں تھا تو دیکھیں مجھے کتنا مسئلہ ہو رہا تھا اس کے بعد میں نے یہ ڈالی ہے ہاف کپ میں نے دیا ہے چینی پیسی ہوئی چینی ہے اور اس کو بھی بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں تو دس منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ ایک پیر سا فلفی سا پیسٹ بن جائے یہ دیکھیں اس کے بعد میں ہاف ٹی سپوم میں نے اس میں ڈالا تھا الائچی کا پاوڈر اور یہ ٹو ٹی بل سپون بیسن ڈال دیا اور پلیٹ کو اچھے سے ساف کریں کچھ میں نہیں چھوڑنا جناب اور یہ میں نے ڈالا ہے ون بے فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور پھر اس کو دوبارہ سے ہم بیٹ کریں گے تاکہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں جتنی اچھے سے مکس ہوں گی بیکنگ کا رزلٹ اتنا اچھا ہے گا یہ میں نے ڈالا ہے اس میں وائٹ لار میدہ جسے کہتے ہیں اس کو ڈال کے پھر دوبارہ سے بیٹ کریں اور یہ ایک تھوڑا تھک بیٹری بنے گا زیادہ پتلا نہیں ہوگا تو اس کو اچھے سے بیٹ کرنا تمام چیزیں یک جان ہو جائیں اس کے بعد آپ سارا سائٹ سے اتار کے ایک جگہ کمبائن کر لیں اور پھر جناب یہ میں نے بادام کٹے ہوئے تھے ہاف کپ لے کے اس میں سے تھوڑے سے اس میں ڈال کے اس کو آپ چمچ سے مکس کر لیں اور دیکھیں یہ اس طرح کا مٹیرل بنے گا اور اس کے بعد جناب سیم ویسے ہی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے شامی کباب کے جس طرح کی ٹکیاں بناتے ہیں سیم ویسے ٹکی بنا لیں لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے سیم ویسے ہی بننے آپ کی مرضی ہے اگر سائز آپ اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر بڑا کرنا ہے بڑا کر لیں اگر چھوٹا کرنا ہے تو چھوٹا کر لیں ہمارے گھر میں تھوڑا اس طرح کا سائز پسند کیا داتا تو میں نے اس طرح کا بنایا اور اگر یہ ویسے بھی بیکنگ کے بعد اس کا سائز تھوڑا سا بڑھتا ہے تو وہ جناب ٹوٹلی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگو کس طرح کا پسند ہے آپ کی مرضی چلنی ہے جناب اور میرے گھر میں اس طرح کا پسند کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سائز بڑھائی ہو تو یہ ابھی بیکنگ کے بعد اس کا سائز بڑھا ہو جائے گا یہ جادو دیکھیں ساری ٹکیاں ریڈی ہو گئی ہیں اس کے بعد یہ میں نے انڈا پھینٹ لیا تھا انڈے کی صرف زردی لیا وائٹ پارٹ نکال دیا تھا اس کو اب میں اس تمام ٹکیوں کے اوپر لگا دوں گی اگر آپ کے پاس برش ہے تو برش سے لگا لیں میرے پر برش نہیں تھا تو میں نے اس سے لگایا اس کے بعد جب میں بچہ پہ باداموں سے ان کی ڈیکوریشن کر رہی ہوں اور ویسے یہ ریسپی اید کے پوائنٹ آف یو سے بہت اچھی ہے یہ آپ بنا کے رکھ لیں کیونکہ اید پہ اکثر گیسٹ آتے ہیں اور چائے تو ضرور چلتی ہے تو چائے کے ساتھ آپ یہ دے سکتے ہیں اسے بنائیں اور بنانے کے بعد ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لیں بچوں کو دیں یہ دیکھیں آپ یہ اس کی پریزنٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا آپ کا دل کرتا ہے جہاں دل کرتا ہے وہاں پہ آپ ایلمنٹ لگائیں جنہاں آپ بھی مرضی اور یہ دیکھیں آپ یہ اس کو بیک کریں گے ای اوون میں جانے کے لئے بلکل ریڈی ہے ون ففٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ اور یہ دیکھیں میں اس کا ٹیمپریچر ٹائمنگ سٹ کری تھی ٹیمپریچر میں نے سٹ کر دیا تھا ون ففٹی اور ٹونٹی فائیو منٹ پہ اور یہ تھری ہنڈرڈ ڈگری فورن ہائٹ پہ تھرٹی منٹ میں ہوگا یہ اوون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ دیکھیں بن کے ریڈی سٹیڈی اور تھنڈی ہو جائیں تو آپ اسے کنٹینر میں رکھنے اور آپ نے کرنا کیا ہے جناب اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے آپ نے اب کچن میں جانا ہے اور یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنے اور مجھے فیڈبیک دینا یہ کیسی بنی ہے اور دیکھیں اس کا کلر کتنا مزے کا میں نے اپنی بیٹی کو دیا تو کہتی مامائٹ سو یمی تو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں کہ کس طرح کی بنی تھی مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اور اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ